دیکھتی آنکھوں اور سنتے کانوں کو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں آپ کا دوست آپ کا مذبان خالد احمد اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں خواب سفر تو میں انٹرو پہلے دے تک ہوں میری سیکنڈ ویڈیو ہے اچھا میں وہی ویڈیو اپلوڈ کروں گا جو میں نے پریکٹیکلی کیا ہوگا تو آج ہم پہلا ٹاپک ہے ویسے ٹاپک میرے پاس بہت سارے ہیں لیکن آج ہمارے پاس پہلا ٹاپک ہے پاسپورٹ کیسے بنائے پاکستان میں رہ کے پاسپورٹ کیسے بنائے تو اس کی میں نے پریکٹیکل کیا ہے پھر اس کے بعد آپ کو یہ ویڈیو بنا کے میں بھیج رہا ہوں آپ دیکھ رہے ہیں تو ایک ایک چیز کو بڑے غور سے سمجھئے گا اور لفظوں پہ جو ہے وہ غور کریے گا میں کوئی پھینک نہیں رہا ٹھیک ہے میں نے پریکٹیکلی یہ کیا ہے تب آپ سے یہ سٹوری بھی شیئر کروں گا اور بتاؤں گا کہ کیا کیا چیز ضرورت پڑتی ہے کون کون سا ڈھوکومیٹ چاہیے تو چلتے ہیں آپ کی زیادہ ٹائم ضائع نہیں کریں تو آگے چلتے ہیں جی تو کچھ دن پہلے میں اور میرے ایک دوست تھا ہم لوگ پاسپورٹ بنوانے گئے پاسپورٹ بنوانے گئے تو سب سے پہلے جو ہے پاسپورٹ میں پیپرز میں ضروری ہیں جو میں آپ کو بتا دیتا ہوں سب سے پہلی بات ہے کہ آپ کے پاس اپنا آئی ڈی کارڈ ہونا ضروری ہے اور وہ آئی ڈی کارڈ اگر انگلیش چپ والا بنا ہو تو وہ بیسٹ ہو جائے گا کیونکہ سارا ڈیٹا اس میں آپ کا ہوتا ہے تو آپ کو زیادہ پیپرز کی ضرورت نہیں پڑتی تو آپ نے سب سے پہلے کیا کام کرنا ہے چپ والا اپنا کارڈ بنوانے گئے کارڈ بنوانے کے بعد آپ نے اپنا کارڈ وصول کر کے انادرہ سے اپنے والد اور والدہ کی سی این ای سی کی کوپی رکھ رہی نہیں ہے اس کے بعد آپ کے جو ڈوکومیٹس وغیرہ ہیں جس میں آپ کا ڈومی سیل ہو گیا بے فارم ہو گیا اور چھوٹے موٹے جو ہوتے ہیں جیسے آپ کی سند ہو گئی سیٹیفیکیٹ ہو گیا یہ چیزیں آپ نے اپنے پاس رکھ لینی کوپیز کرا کے اور سی این ای سی کی کوپیز ضرور کروانی ہیں ہر پیپر کی کم سے کم دو پیپر کوپیز رکھیں کیونکہ پاسپورٹ آفیس کے باہر اب لوگ جب جائیں گے تو وہاں پہ اللہ جانے کیا ہو گیا ہمارے ملک کو کوئی سمجھ نہیں آ رہی کہ دس روپے کے چیز پچیس روپے میں تیس روپے میں بنا کے دے رہے ہیں تو اس چیز سے بچیے گا اپنے پاس سے ایک ایک دو دو کوپیز ایکسٹر کروا کے رکھ لیجئے گا تو سب سے پہلے آتے ہیں کہ آپ نے جب یہ چیزیں بنا لی ہیں تو آپ چلے جائیں گے پاسپورٹ آفیس اگر پاسپورٹ آفیس نہیں جاتے تو کسی بھی نیشنل بینک میں چلے جائیں نیشنل بینک میں جا کے باہر ایک بندہ بیٹھا ہوگا کوئی بھی بیٹھا ہوگا ایسے دیکھی گا ایک چھوٹی سی کرسی لگا کے چیر لگا کے وہ بیٹھا ہوگا اس کے پاس فرم وغیرہ ہوں گے تو وہاں جا کے فیس چالان لے لینا ہے اگر آپ اس کو فیس چالان کا کہنگے وہ دے بھی دے گا اور اگر آپ اسے کہیں تو وہ پور بھی کر دے گا وہ اس کو فل بھی کر دے گا پچاس روپے یا سو روپے لے گا تو وہ بہتر ہو جائے گا تو اس چالان میں جو ہے چار سلپس بنی ہوئی آتی ہیں دو بینک رکھ لے گا فیس جمع کرانے کے بعد اور دو آپ کو بعد میں مل جائیں گی اب آتے ہیں جی فیس کتنی ہیں تو آپ کی سکرین پہ بھی ایک شو ہوگا ایک تصویر جس میں آپ اس کو چاہیں تو سکرین شوٹ کر کے رکھ لیں یا جیسے بھی تو وہاں پہ فیسز کا لکھا آگے چلے دیکھتے ہیں کتنی کیا فیسز ہیں جی تو یہ ہیں وہ فیسز یہ غور سے دیکھ لیجئے گا اور یہ آگیا آگیا مسلح فواج کا ان کے لئے جو ڈاکومنٹ ضروری ہیں اور مین یہ ڈاکومنٹ ہے آپ ان کو سکرین شوٹ بھی کر سکے رکھ سکتے ہیں اور ویسے بھی جو ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں جی تو آپ نے فیسز کا چارٹر دیکھ لیا ہے ہم نے بنمایا تھا نورمل تین ہزار روپے فیسز دی ہے ٹھیک ہے تو نیشنل بینک میں ہم لوگ گئے ہیں نیشنل بینک میں ہم نے جمع کرا کے تقریبا ہم لوگ ساڑھے دس بجے جو ہے وہ پاسپورٹ آفیس پہنچے پاسپورٹ آفیس جا کے پہنچے تو وہ منظر آپ ابھی خود دیکھ لیں میرے بتانے کی ضرورت نہیں پڑے گی اور اس لائن سے بچنے کا حل بھی میں بتاؤں گا لیکن سب سے پہلے یہ آپ ریڈیو دیکھیں اچھا جب ہم ساڑھے دس کیارہ وجہ کے بعد پہنچے تو یہ منظر تھا کچھ پاسپورٹ آفیس کا یہ لائن آپ دیکھ رہے ہیں کتنی لمبی لائنیں کم سے کم چار سے پانچ سو بندہ جو ہے وہ لائن میں لگا ہوا ہے آگے ایسے ہی آپ دیکھتے جائیں لائن بڑھتی جائے گی اور یہ بالکل بیک سے آ رہی تھی لائن جہاں سے پاسپورٹ ریسیونگ ہوتی ہے وہاں سے یہ سٹارٹ ہوئی تھی لائن اور آگے چل کے میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ بندے دیکھیں کیسے کھڑے ہیں اور تقریبا سارے نوجوان سب نوجوان اللہ اکبر یا اللہ تُو میرے ملک پہ رحم فرما تو یہ جو ہے یہاں پہ میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ جو سائیڈ پہ لائن نظر آ رہی ہے لائن کے آگے بیٹھے ہیں یہ سب ٹوکن لینے والے ہیں سب جو ہے ٹوکن لینے والے ہیں سامنے یہ جو گیٹ ہے وہاں سے انٹری ہونا ہے گیٹ کے اندر بھی اندر آفیس کے بھی کم سے کم چالیس سے پچاس بندے بیٹھے ہوئے تھے جو انتظار جی تو ویڈیو آپ نے دیکھ لی ہے یہ ہم لوگ تقریبا ساڑھے دس کیارہ بجے پہنچے تھے تو یہ اتنی لمبی لائن تھی اور یہ جو آفیس آپ کو نظر آ رہا تھا جام بینچز وغیرہ اس کے اندر آفیس میں جا کے اندر بھی لائن ہوتی کم اس کم چالیس یہ پچاس بندہ اندر بھی بیٹھا ہوتا ہے ٹوکن لینے کے لیے ٹوکن کی باری بہت دیر سے آتی ہے اب یہاں سے جو ہے ہم پہلے دن جب میں نے یہ لائن دیکھی میں نے کہا آج تو مشکل ہے تو ہم نے کیا کہ ہمارا گھر یہی نزدیک ہے پاسپورڈ آفیس کے پاس تو ہم وہاں سے واپس آگئے دوسرے دن ارلی مورلنگ تقریباً چھ ساڑھے چھ بجے کی قریب میں اور میرا دوست پہنچے وہاں پہ اور وہاں پہ پہنچ کے کیا دیکھتے ہیں یہ خود آپ اندازہ لگا لیں گے کہ چھ ساڑھے چھ بجے ہم لوگ پہنچے ہیں اور ہم سے بھی پہلے بندے آئے ہیں بھائی ہم سے بھی پہلے بندے ہوئے ہیں وہ ویڈیو آپ دیکھیں پھر اس کے بعد آگلی بات میں کرتا ہوں جی تو یہ ہم پہنچے تھے تقریباً چھ ساڑھے چھ بجے کی قریب تو یہ اتنے بندے تقریباً سو ایک بندہ جو آ چکا تھا وہ پیچھے لیڈیز کی لائن دوسری طرف ہے اور آگے بھی آپ کو دیکھتے ہیں دکھاتا ہوں یہ تقریباً یہ جو منظر ہے یہ تقریباً ساڑھے سات بجے کا منظر ہے ساڑھے سات پونے آٹھ بجے کا منظر ہے یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا رش ہے لوگ لائنز میں ابھی دفتر کھلا بھی نہیں ہے اور لوگ لائنز میں لگ گئے ہیں تو یہاں پہ آکے تقریباً دھائی سو بندہ دھائی سو سے تین سو بندہ جو ہے وہ کھڑا ہو گیا تھا اور لیڈیز جو تھی خواتین تھی وہ دوسری سائٹ تھی تو وہ بھی کافی ساری تھی یہ دیکھ لیں آپ اور خود اندازہ لگا کے کیا حالات ہیں جی تو یہ آپ نے ویڈیو دیکھ لی ہے دیکھیں کئی بندے کہہ رہے تھے کہ ہم نماز پڑھنے کے فوراں بعد یہاں آگئے اور کوئی کہہ رہے تھے کہ ہم یہاں پہنچ کے ساتھ مسجد ہے اس مسجد میں ہم نے نماز پڑھی ہے تو یہ کیوں اتنا ہو رہا ہے پاکستانی عوام کیوں اتنی باہر نکل رہی ہے یہ پاکستان کے حالات ایسے ہو گئے میرے ملک کے حالات ایسے ہو گئے ہیں کہ سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ ینگ جنریشن جو ہے وہ کیا کرے کام نہیں ہے پڑھے لکھے کی وقت نہیں ہے کچھ سمجھ نہیں آ رہی کیوں ہو گیا میرا پاکستان ایسا خیر اس ٹوپک پہ بھی اور ٹوپک بہت سارے ہیں میرے پاس جن پہ انشاءاللہ ضرور بات کریں گے تو آئیے اپنے ٹوپک کی طرف آتے ہیں تو ہم لوگ اس ٹائم میں پہنچیں جو دور والے ہیں ان کے لیے بھی میں ایک راہ حال بتاؤں گا اور جو پاس والے ہیں ان کے لیے بھی راہ حال بتاؤں گا لیکن اس کو آپ نے پریکٹیکلی کریں گے تب ہی سمجھ جائے گی اور سمجھیں گے اس بات کو اچھا سب سے پہلے آ جاتے ہیں جو نزدیک والے نزدیک والے جو ہیں وہ تو صبح صبح چلے جائیں چلو ان کو جلدی لائن میں لگ جائیں گے تو ٹائم مل جائے گا ٹوکن مل جائے گا اور دور کے جو لوگ ہیں جو سو کلومیٹر یا ڈیڑھ سو کلومیٹر یا دو سو کلومیٹر کے ایریا سے آ رہے ہیں پاسپورڈ آفیس میں تو ان کے لیے یہ ہے کہ بہتر یہ ہے کہ ایک دن آپ سکون سے گھر سے نکلیں آئیں اپنی فیس جمع کروائیں اور تقریباً دو بجے لائنز میں کھڑے ہونا وہ بند کر دیتے ہیں جو بہر چوکی دار ہے گارڈ ہے وہ بند کر دیتا ہے گیٹ ویسے چار سے پانچ بجے تک پرسیسنگ چلتی رہتی ہے کام ہوتا رہتا ہے ٹوکن وغیرہ چلتے رہتے ہیں لیکن جو لائن آپ نے دیکھی یہ لائن دو بجے ختم ہو جاتی ہے پھر اس کے بعد چلے جاتے ہیں جی آپ جو ہے تقریباً ایک بجے پہنچ جائیں فیس اپنی جمع کروا کے چالان وغیرہ لے کے آپ لوگ آن لین فیس بلکل نہ جمع کر آئے ہیں آن لین کا بڑا ایشو ہو رہا ہے ایشو کیا آ رہا ہے اندر جا کے اب جب ٹوکن لیتے ہیں وہ وہاں فیس شو نہیں ہوتی وہ اس کے بھی بڑا مسئلہ ہو رہا ہے کافی ٹائم تو ایسا بھی آیا کہ لوگوں نے جو ہے وہ باہر ایسے ہی نکل آئے ان کی آن لین فیس سے جمع ہوئی تھی لیکن وہ شو نہیں ہو رہی تھی تو وہ ویسی بیچارے لائنوں میں لگ کے پانچ پانچ گھنٹے چھے چھے گھنٹے لگ کے اندر جا کے پہنچے کاؤنٹر پہ کاؤنٹر پہ وال نے کہا جی ہم میں تو فیس شو نہیں ہو رہی ان کا بھی کوئی قصور نہیں ہے کیونکہ آن لائن فیس زیادہ شو ہی نہیں ہو رہی تو بہتر یہ کہ نیشنل بینک سے اپنا چالان بنوا کے لے کے جائیں ایزا سلپ ٹھیک ہے اور یہ موبائل کے سکرین شوٹ والا یہ کام نہ کریں کیونکہ یہ آپ کے لیے آپ جو ہے وہ آپ کا کام بڑھا سکتی ہے آپ کے لیے مشکل بڑھا سکتی ہے تو اس چیز سے پرہیز کریں تو چلیے اپنے ٹوپک کی طرف آتے ہیں تو وہاں پہ جا کے جو ہے آپ لائن میں لگ جائیں لائن میں لگیں گے اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کے دو سے تین گھنٹے زائع ہوں گے جب ٹوکن پہ آگے زیادہ بندے ہو جاتے ہیں اور وہ دیکھتے ہیں کہ پیچھے بندے جو رہ گئے ان کو کور نہیں کر پائیں گے تو وہ ان کے فیس چالان پہ یا ان کے کسی چیز پہ ایک وہاں کا بھی جو بندہ ہوتا ہے پاسپورڈ آفس کا وہ ایک سائن کر دیتا ہے جو آپ صبح آٹھ بجے سے پہلے آنے تک جو ہے کھلنے تک دفتر کھلنے تک آپ پہنچ جائیں گے وہ اپنا سائن دکھائیں گے اور لائن میں پہلے نمبروں میں لگ جائیں دور والے بندوں کے لیے میرا یہ مشورہ ہے اور نزدیک والے جو بندے ہیں وہ بھئی جلدی آ جائیں لائن میں لگ جائیں جو دور والے بندے ہیں جنہوں نے پہلے سائن کی ہوتے وہ پندرہ بیس یا تیس لوگ ہوتے ہیں جو ان کے بعد ان کو دستی وہ اندر ٹوکن لائن میں لگا دیتے ہیں اور باقی آپ کو جگہ مل جاتی ہے یہ تھا پروسیس پاسپورٹ بنانے کا اس کے میں آپ کو میں نے ڈاکومنٹ بھی دکھائے بتائے بھی ہے چیزیں بھی بتائیں ہیں اگر میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو برائے مہربانی ویڈیو کو لازمی شیئر کریں لائک کریں سبسکرائب کریں شیئر کریں اور بیل آئیک کا بٹن ضرور دبا دیں اور آگے اس سے زیادہ آگے پاسپورٹ کے بعد جو آپ نے کیا کرنا ہے یا کیا چیزیں آپ کو ریکوائیڈ ہوں گی ویزے لگوانے کے لیے وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا اپنے بہت سارے سفر ہیں میرے وہ بھی دکھاؤں گا تو چینل پر میرے ساتھ بنی رہیے اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سا خیار رکھئے اللہ پاک آپ کا اور میرا حامی و ناصر واسلام